بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا حصہ جو میں نے اس کو رائٹ کیا ہوا ہے تو چلتے ہیں افیشل پیپر پر تو فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس کے افیشل پیج پر آ گئے ہیں اور آپ کے سامنے اس کا افیشل پیج سکرین پر نظر آ رہا ہے یہ کانسٹیبل 2019 کا پیپر ہے افیشل پیپر ہے اور جیسا کہ آپ کو میں زوم کر کے دکھا دیتا ہوں یہ اس کا افیشل پیپر ہے یہ سارا میں نے رائٹ کیا ہوا ہے پی پی ٹی میں اور نیکسٹ جو ہے میں اس کا پیج آپ کو دکھا دیتا ہوں فرسٹ پارٹ میں اس کے 2925 امتی کیوز ہیں جو میں سب آپ سب کے ساتھ حل کرنے جا رہا ہوں فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو پیجز میں نے اس کے رائٹ کی ہوئے ہیں اور چلو ابھی چلتے ہیں پی پی ٹی کے سکرین پر تو چلو چلتے ہیں وہاں پر فرنڈزا ہم ادھر آ گئے ہیں پی پی ٹی کے سکرین پر اور سوال نمبر ایک کو دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او کا کیا مطلب ہے یہ ایس ایچ او ہے اس کا مطلب کیا ہے سٹیشن ہاؤس افیسر ہے آپشن بھی اس میں کریکٹ انتر ہے سوال نمبر دو کو دیکھتے ہیں کہ تازیرات پاکستان کیا ہے تازیرات پاکستان جو ہے یہ ایک قانون ہے اور اس کا جو کریکٹ انتر ہے وہ بھی آپشن بھی ہے سوال نمبر تین کو دیکھتے ہیں کہ ایک خاتون کو گرفتار کرنے کے لیے کس کی ضرورت ہوتی ہے خاتون کو گرفتار کرنی کے لیے مرد ایلکار جو ہے اس کو گرفتار نہیں کر سکتا خاتون ایلکار کا ہونا ضروری ہے تو اس کا جو کریکٹ انسر ہے وہ آپشن اے ہے سوال نمبر فور کو دیکھتے ہیں کہ تفتیشی افسر کے پاس کیس کے فائل کو کیا کہتے ہیں تفتیشی افسر کے پاس جو کیس کے فائل ہوتی ہے اس کو مثل کہا جاتا ہے تو آپشن اے اس میں کریکٹ انسر ہے فرینڈزی اس پیپر میں یہ جو پندرہ پندرہ امسی کیوز ہیں یہ ان سے آئے ہوئے ہیں اس کا جو قانون ہے ایف آئی اے کا تو اس پر انشاءاللہ میں جلد ہی اس کے ایف آئی ایکٹ پر ویڈیوز بناوں گا جب یہ سیریز ختم ہو جائے گی سوال نمبر پانچ کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی آر کا کیا مطلب ہے فرسٹ انوار انفارمیشن رپورٹ ہی اس کا جو ہے مخفف ہے ایف آئی آر کا سوال نمبر سیس کو دیکھتے ہے کہ ریمانڈ کسی کہتے ہیں ریمانڈ جو ہوتا ہے کہ مجسٹریٹ کی اجازت سے زیر حراست تفتیش یعنی مجسٹریٹ جب اجازت دیتا ہے تو اس جو مجرم ہوتا ہے جو زیر حراست ہوتا ہے اس سے تفتیش کی جاتی ہے ایس کو ریمانڈ کہتے ہیں سوال نمبر ساتھ کو دیتے ہیں کہ قدر کا مقدمہ ڈیش قانون کے تحت درچ ہوگاrates قدر کا مقدمہ جو ہوتا ہے وہ فوجداری قانون کے تحت درج ہوگا تو آپشن سی اس میں کریکٹ انصر ہے سوال نمبر آٹھ کو دیکھتے ہیں کہ ڈکیتی کے جرم پر کون سا دفعہ لاغو ہوتا ہے ڈکیتی کے جرم پر تین سو بیانویں دفعہ لاغو ہوتا ہے چار سو بیس دفعہ جوڑ بولنے پر ہوتا ہے تین سو دو دفعہ قتل کرنے پر ہوتا ہے اور چار سو بیانویں بھی ایک دفعہ ہے سوال نمبر نام کو دیکھتے ہیں کہ بتاخوری کے جرم پہ کون سی دفعہ لاغو ہوتے ہیں بتاخوری کے جرم پہ جو ہے تین سو چوران سی دفعہ لاغو ہوتا ہے سوال نمبر ٹین کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کس کا مخفف ہے فیڈرل انویسٹگیشن ایجنسی کا مخفف ہے ایف آئی اے سوال نمبر الیون کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کس وزارت کا ادارہ ہے ایف آئی اے جو ہے وزارت داخلہ کا ادارہ ہے تو آپشن بھی اس میں کریکٹ انثر ہے سوال نمبر بارہ کو دیکھتے ہیں کہ ان آر ایر 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 ای دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کا قیام کس سن میں ہوا ایف آئی اے جو ہے انیس سو پنجتر میں بنی تو آپشن بھی اس میں کریکٹ انسر ہے سوال نمبر ففٹین کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کے صداد دشتگردی ونگ کو کیا کہا جاتا ہے اس کو سی ٹی ڈبلیو کہا جاتا ہے یہ پولیس والے کو سی ٹی ڈی کہا جاتا ہے اور اس کو سی ٹی ڈبلیو کہا جاتا ہے سوال نمبر سکسٹین کو دیکھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا دائرہ دائرہ الٹیا کس ادارے کے پاس ہوتی ہے یہ ایف آئی اے کے پاس ہوتی ہے منی لانڈرنگ جو ہوتی ہے جو کوئی منی لانڈرنگ کرتا ہے یہ ساری جو ہوتی ہے یہ ایف آئی اے کے پاس ہی ہوتی ہے سوال نمبر سینٹیر کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی ایٹ کے دفعات پاکستانی شہریوں پر لاغو ہوں گی تو یہ کتنی دنیا میں کہیں بھی ہو تو وہاں پر اس کے ایف آئی ایٹ کے دفعات پاکستانی شہریوں پر لاغو ہوں گی اگرچہ وہ کسی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو تو وہاں پر پاکستانی دفعہ جو ہیں اس پر ایف آئے ایکٹ کے تحق جو اس کا ایکٹ ہے ایف آئے ایکٹ نینٹین فورٹی سیون یا نینٹین سنونٹی ٹو کا تو اس کے تحتیم پر لاکھوں ہوں گی ثوال نمبر ایٹین کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئے کا ہیڈ کون ہوتا ہے ایف آئے کا ہیڈ جو ہوتا ہے ڈیریکٹر جنر ہوتا ہے دیتے ڈی جی کہا جاتا ہے ثوال نمبر نینٹین کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئے ہے سوال نمبر ٹوئنٹی کو دیکھتے ہیں کہ ایف آئی اے کس انٹرنیشنل اداری سے مل کر کام کرتی ہے ایف آئی اے جو ہے انٹرپول سے آہ مل کر آہ کام کرتی ہے یہ انٹرنیشنل ادارہ ہے انٹرپول کا تو اس کے ساتھ مل کر یہ کام کرتی ہے سوال نمبر ٹوئنٹی ون کو دیکھتے ہیں کہ محمدن انگلو اور نینٹل کالج کب قائم ہوا تو محمدو انگلو اورینٹل یہ انگلو اورینٹل کالج ہے یہ کہ یہ کب قائم ہوا یہ اٹار سو پنجتر میں قائم ہوا جسے ایم اے او ایچ کہا جاتا ہے کہ ایم او ایچ کالج کہاں ایم اے او ایچ کالج کہاں قائم ہوا یہ اس کا جو ابریویشن ہے وہ ہے محمدن انگلو اورینٹل کالج اسے کہتے ہیں سوال نمبر بائیس کو دیکھتے ہیں سرسید احمد خان کی وفات کس سن میں ہوئی سرسید احمد خان جو ہے اٹار سو اٹھنوی میں وفات ہوئے اس کے بعد سوال نمبر 23 کو دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا پہلا آئین کس سن میں پیش کیا گیا گیا پاکستان کا پہلا آئین جو ہے انیس سو چپن میں پیش کیا گیا اور اب تک پاکستان کے تین آئین جو ہے پیش کیا جا چکے ہیں سب سے پہلے جو تھا انیس سو چپن میں تھا اس میں دو سو چونتیس آرٹیکل تھے اس کے بعد انیس سو باسٹھ میں ہوا جس میں دو سو پچاس آرٹیکل تھے ابھی دو سو تریتر انیس سو تریتر کا جو کرنٹ آئین ہے وہ انیس سو اٹھاون میں نافذ ہوا اس کے بعد سیکنڈ مارشاللہ جو ہے انیس سو ستتر میں نافذ ہوا جنرل دیا نے اور اس کے بعد نیکس جو ہے یہ انیس سو نیننمی میں پرویز مشرف نے نافذ کیا سوال نمبر ٹوئنٹی فائف کو دیکھ دیں پاکستان کے مارے میں کونسا ملک ہے پاکستان کے مارے میں افغانستان اور ایران واقعہ ہے تو فرنڈ دیئے اس کا تاب پارٹ ون اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کٹا نہ بولیں اور ہمیں اپنی خاص دعاوں میاد رکھیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ